اگر آپ کا پسندیدہ تجزیہ نگار اور میزبان ایک نئی ویڈیو میں ایک دم سے لہائد بےہودہ اور پابلہ اتراز زبان استعمال کرتا ہو نظر آئے تو کیا آپ اسے پھر بھی پسند کریں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ایک ویڈیو میں آپ خود اپنے پسندیدہ قومی رہنماں کی طرح جلسوں میں جوشیلی تقریریں کرتے ہوئے نظر آئیں؟ یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے اور اس سلسلے میں مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لی جاتی ہے تاکہ ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جا سکیں کیا آپ نے ایک ویڈیو کلپ میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کو دوسرے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے بارے میں حد تک آمیز کلمات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا ایک اور ویڈیو میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو اور وہ لوگوں کے چوری شدہ ڈیٹا پر مکمل کنٹرول رکھنے کے بارے میں شیخی پگارتے کے دیکھا ہے؟ یا پھر اس سے بھی بڑھ کر یوکرین کے صدر ڈیلنسکی کو اپنی فوج کو روسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا کہتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ نے یقیناً ایک ڈیپ فیک ویڈیو دیکھی ہے فوٹو شوپ تصاویر کی 21 صدی کی شکل یہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں جو کہ ڈیپ لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے گوگل ایمیجز یا یوٹیوب کی مدد سے جالی واقعات کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے کام آ رہی ہیں ان ویڈیوز کو صدارتی امیدواروں کے نام پر غلط معلومات پھلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اگر لوگ اس ٹکنالوجی کو بڑے پیمانے پر مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا انتخاب کریں ہمارے اردگرد آج کل پاکستان کے سابق وزیراعظہ عمران خان کے جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اعظام لگایا ہے جو مسلم لیگ نون غیر ملکی ٹکنالوجی کمپنیوں کو اس لیے منازمت دے رہی ہے تاکہ عمران خان کی عوامی امیج کو خراب کرنے کے لیے ان کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جائیں تاہم ابھی یہ جاننا باقی ہے کہ یہ دعویٰ کہاں تک ٹھیک ہے اس انصلاح میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ مائیکروسوفٹ نے ایسی آرٹیفیجل انٹیلیجنس یا اے آئی سے چلنے والے ڈیپ فیک ویڈیوز کی جانت پر تال کیلئے سوفٹ فیرز بھی بنائے ہیں یہ ٹول خود بخود ویڈیوز اور تصاویر کا اتجزیہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ویڈیو میں میڈیا کے ساتھ ہیرہ پھیری کی گئی ہے اور کون سے ویڈیوز اصلی ہیں تاہم جانچ پر تال کا موقع تو بعد میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک ڈیپ فیک ویڈیو لوگوں کی پگڑیاں اچھال چکی ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ان ویڈیوز کی وجہ سے لوگوں کا سچائی پر سے یقین اٹھ جائے گا اور حقیقت بیمانی ہو جائے گی ڈیپ فیکس ابتدائی طور پر دوہزار سترہ میں سامنے آئی جب اسی نام کے ایک ریڈٹ سارف نے سائٹ پر فوش کلپس پوسٹ کیے ابھی تک ایسی ویڈیوز کا سب سے ادھا استعمال ایسے ہی فوش ویڈیوز بنانے میں ہو رہا ہے جن میں نے نانمی فیصد میپ کیے کہے چہرے مشہور خواتین فلمی ستاروں کے ہیں اسی وجہ سے بوستن یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر ڈینیل سیٹرن کا کہنا ہے کہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی کو خواتین کے خلاف ہتھیار کے طور پر بنایا گیا ہے یہ ٹکنالوجی واقعی دھوکہ دہی اور بدلہ لینے کے بہترین موقع پرام کر رہی ہے اور شونکہ نئی تکنیک غیر ہنرمند لوگوں کو بھی مٹھی بر تصاقیر کے ساتھ ڈیپ فیکس بنانے کی اجازت دے رہی ہے اس لیے اب ایسے جالی ویڈیوز کے پھلاو کا زیادہ امکان ہے اس ٹکنالوجی کا مصبت استعمال بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے سوتی کلوننگ ڈیپ فیکس کے ذریعے ان لوگوں کی آوازیں بحال کر سکتی ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے اپنی آواز سے محروم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ڈیپ فیک ویڈیوز، گیلریوں اور اجائب گھروں کو زندہ کر سکتی ہے فلوریڈا میں ڈالی میوزیم میں ایک حقیقت پسند مصابع کی ڈیپ فیک نکل موجود ہے جو اپنے فن کا تعارف کرواتی ہے اور دیکھنے والوں کے ساتھ سیلفی لیتی ہے اسی طرح تفریحی سنت میں غیر ملکی زبان کی فلموں کی ڈبنگ کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹک ٹوک پر ٹوم کروز کے ڈیپ فیکس کا انتہائی حد تک کائل کرنے والا ایک سلسلہ بھی وائرل ہو چکا ہے جو کہ نہایت درچسپ ہے اور یوکے میں ایک ہیلتھ چیارٹی نے ایک مشہور زمانہ فوٹبال کھلاری ڈیویڈ بیکم کے چہرے اور آواز کو استعمال کر کے ملیریا کے خلاف پیغام پہنچانے کے لیے بھی ڈیپ فیکس کا استعمال کیا ہے اور یہ پیغام نو مختلف زبانوں میں پہنچایا گیا ہے اگرچی سائنس دان اس وقت بہتر سے بہتر ٹولز اور پروگرام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ایسی ویڈیوز کو آسانی سے ڈھونڈا اور ضائع کیا جا سکے لیکن اس وقت اس قسم کی غلط معلومات کے خلاف سب سے بہترین ڈھال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک میڈیا سے مزید آگاہی حاصل کرے یعنی اگر آپ کو اشتیال انگیز ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ویڈیو اصلی ہو سکتی ہے یا یہ کہ ایسی ویڈیو کہاں سے آ سکتی ہے کیا ویڈیوز کے دوسرے ذرائع بھی اس کے تصدیق کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ ویڈیوز کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ عام طور پر ان میں بگاڑ اور دھنلاپند دیکھ سکتے ہیں آپ کا اس ٹکنالوجی کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم دنیا بھر کی معلومات آپ کے لیے آپ کی زبان میں لے کر آئیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں